بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس ایمیر دو ریچر فرم دی ریڈرز پیر وچو آج کی ہمارے سبق کا عنوان ہے نظم بڑے جلو لیکچن نمبر ون میں ہم نے نظم بڑے جلو کی پڑھائی کی تھی مشکل الفاظ کے معنی کیے تھے اور تفصیلی طور پر ہر بند کی تشریح کی تھی تو آئیے آج ہم نظم بڑے جلو کی مشکل کرتے ہیں ہمارا سب سے پہلا سوال ہے رجزل سوالات کے متصر جوابات تحریر کریں سہر سے پہلے چلنے سے کیا مراد ہے سہر سے پہلے چلنے سے مراد ہے کہ آنے والے وقت کا انتظار نہ کرو اور نہ ہی مشکلات اور مسائل سے گبراہت کا شکار ہو بلکہ اپنے کام کا فوراں آغاز کرو راک کے کڑی ہونے کا کیا مطلب ہے راک کے کڑی ہونے سے مراد ہے کہ راستے کی مشکلات اور مسائل یعنی کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے پیش آنے والی مشکلات یا رکاپٹیں اگر انسان کوئی کام شروع کرنے سے پہلے ہچکی چاہتا رہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اگر انسان کوئی کام شروع کرنے سے پہلے ہچکی چاہتا رہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے اندر اعتماد کی کمی ہوتی جاتی ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتا کام کرتے وقت کن باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے کام کرتے وقت درجہ زیل باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے نمبر ون کام کا آغاز کرتے وقت ہچکی چانا نہیں چاہیے نمبر دو خود اعتمادی کے ساتھ کام کرنا چاہیے نمبر تھری اگر کوئی رکاوٹ ہو تو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے نمبر فور کسی خوف اور حطرے کے بغیر کام کی تکمیل کرنی چاہیے نمبر فائف ہمت حوصلے اور لگن سے ہر کام کرنا چاہیے اس نظم کے ذریعے شاعر ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے اس نظم کے ذریعے شاعر ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ترقی یا ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں بھی ہم بہت پیچھے ہیں اس لئے ہمیں ترقی کامیابی اور خوشحالی کے حصول کے لیے سخت محنت کرنی چاہیے ہمارا اگلا سوال ہے دیگی مثال کے مطابق نامکمل مصرو کو مکمل کیجئے جی سہر سے پہلے چل پڑو تھکن کا نام بی نہ لو سہر سے پہلے چل پڑو تھکن کا نام بی نہ لو بس اب قدم بڑھاؤ تم بس اب قدم بڑھاؤ تم ذرا نہ ڈگ مگاؤ تم ذرا سمجھ سے کام لو ملول مسترب نہ ہو ہمارا اگلا سوال ہے حال جگوں میں نظم کے مطابق لفظ لگائیں ہاں جی اٹھو اٹھو اس کا درست آپشن ہے اٹھو اٹھو خدا سے لو لگاؤ تم ہمارا درست آپشن ہے لگاؤ تم ملولو مسترب نہ ہو ہمارا درست آپشن ہے مسترب نہ ہو ہراہ صاف ہو بے ہتر ہمارا درست آپشن ہے بے ہتر ہراہ صاف ہو بے ہتر ججک نہ دل میں لاؤ تم ہمارا درست آپشن ہے دل ذرا سمجھ سے کام لو ہمارا درست آپشن ہے ذرا سمجھ سے کام لو وہ منزلوں سے جا لگے ہمارا درست آپشن ہے منزلوں وہ منزلوں سے جا لگے بس اب قدم بڑھاو تم بس اب قدم بڑھاو تم ہمارا درست آپشن ہے بڑھاو ہمارا اگلا سوال ہے جملوں میں استعمال کریں جی کمر کسنا احمد نے اپنے کام کی تکمیل کیلئے کمر کس لی قدم بڑھانا ہمیں ترکی ہوش حالی کی جانب قدم بڑھانا چاہیے لو لگانا اللہ تعالی سے لو لگانے چاہیے ملول کسی بھی حالت میں ملول و مسترب نہیں ہونا چاہیے سانس لینا سانس لینا مسافر درست کے نیچے سانس لینے کو رک گیا ہمارا اگلا سوال ہے ایراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں جیسے ہمارا پس پہلا لفظ ہے سہر سین پہ زبر، ہے پہ زبر، رے پہ جزم اسی طرح مسترب، ختم، سفر، مرحلہ، قدم، منزل متضاد الفاظ لکھئے سہر سہر کا متضاد ہوگا شام اٹھو، بیٹھو، بے خطر، ہترے والی آگے، پیچھے، بات، پہلے، ختم، شروع، سمجھ، نہ سمجھ ہمارا اگلا سوال ہے اس نظم سے ملتے جلتی کسی اور شائر کی نظم تلاش کیجئے جس میں شائر نے کوئی درست دیا ہو تو پیارے بچو آپ نے کسی شائر کی نظم تلاش کرنی ہے جو ایک درست پر مبنی ہو یعنی جس کا عنوان ہی کسی درست پر مبنی ہو وہ آپ تلاش کریں گے اور اپنی کابیوں پر لکھیں گے تو پیارے بچو ہماری مشک مکمل ہوئی آپ نے تمام مشک کی سوالات کی جوابات یاد کرنے ہیں اور جوابی کابی پر لکھنے ہیں شکریہ اللہ